اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو لائک کرنا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کر لینا اور بیل کا بٹن ضرور دبانا تاکہ ہماری نئی ویڈیو آنے اگر آپ نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہمارے چینل کو تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دیں کہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے لے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے لگے ہیں گوپی اور گوشت بہت ہی مزے کی کنٹی ہے گوپی اور گوشت میں نے گوشت لیا ہے ڈیڑھ کلو یہ دستی کا گوشت ہے جس کو لیم شورڈ کہتے ہیں اور آدھا کلو گوپی ہے اور دو انین دو ٹوماتو پانچ سے چھ ہری میرچ اور گالک ایک ٹیبل سپون لال میرچ نمک ٹیبل سپون زیرہ ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون گھر مسالہ ہاف ٹیبل سپون ہلدی تو شروع کرتے ہیں میں گوپی کو بعد میں کٹوں گی پہلے گوشت میں رکھ لیتی گی گوشت کو میں نے پہلے ہی سے پڑائی میں ڈال دیا تھا اس کے اندر میں سب یہ ڈال دوں گی ساتھ ہی میں نمک ڈال دوں گی اور گرم سالہ گرم سالہ میں گوشت کے ساتھ ہی ڈالتی ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب گوشت پکتا ہے تو اس کی سمیل نہیں آتی اس سب چیزوں کو میں مکس کر دوں گی اس کی میڈیم ہیٹ کر کے تو میں اس کو دھم پہ پکاؤں گی پندرہ بیس میٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گی تب تک میں گوپی کو کٹ لوں گی میں اب گوپی کو کٹ لوں گی کٹ کے پھر اس کو اچھی طریقے سے دھولوں گی اس کے بڑے پیس نہیں کرنے نہ چھوٹے کرنے اس سائز کی میں کٹوں گی گوپی بہت اچھی تھی فریش آئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا آج گوپی اور گوشت بناتے ہیں انگلیش میں اس کو کالی فلاور کہتے ہیں میری فیوریٹ ہے مو موسیقی 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 1⁄2 تبال سپون خلال بھی اس سے سٹیٹ پر آکے میں بٹر ڈال دوں گی بٹر اپنا اس پہ ضرورت ڈالنا اس کے اندر میں ہری میچ ڈال دوں گی سابت گوشت کو میں اچھے طریقے سے بون دوں گی جتنا بھی آپ گوشت کو بونوں گے اتنا ہی پیس اچھا آئے گا زیرہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کانڈلی سبسکرائب کا لنکھ اور ساتھ ہی بیک کا بٹن ڈبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آنے والے آپ پہلے دیکھ سکیں تو رسپی اچھی لگی دوستوں کے ساتھ شائع بھی کرنا تو اپنی رائے ضرور دینا ماشاءاللہ گوشت ہمارا بونجیا ہے اس کے اندر میں گو بھی ڈال دوں گی ایک اور دو میٹ کے لیے میں گوشت کو بونوں گی ایک اور دو میٹ کے لیے میں گوشت کو بونوں گی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ ہماری گو بھی ڈھوڑی سی گل جائے میں سلو ہیٹ کر دیا اس کو دھم پہ پکاتے ہیں ماشاءاللہ میرے گو بھی گوشت ریڈی ہو گیا ایک پھوڑا سا بون لوں گی اس کے لیے برمانی گیا ماشاءاللہ کتنا پیارا بنا ماشاءاللہ اب گھنیا ڈال دیتی ہوں ہماری ڈیش ڈالی ماشاءاللہ 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 ماللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملwich میں اگر اب musimy پسند بنا ہے تو لائک کرنا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا اور کینجلی سبسکرائب بھی کر لینا اور ساتھ بیل کھا بٹن ضرور دبانا تاکہ ہماری نئی ویڈیو آنے آلے آپ پہلے دیکھ سکیں تو آپ نیرائی بھی دینا کومٹ دینا ملتے ہیں نیکس و لگ بھی تو اپنا خیار رکھنا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ ملتے ہیں